ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائی آمیر حیات پروگرام ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں رانا نعیم احمد رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف صدر ایم ایس پنجاب جی رانا نعیم احمد صاحب آپ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی پہلے بھی حکومت رہی ہے چوہدری پرویز علیہ السلام جو ہیں وہ پنجاب کے وزیراعلا بھی رہے ہیں تو جو ذرات میں آپ بہتری کیوں نہیں لا سکے دیکھیں جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ چوہدری پرویز علیہ السلام کا دور لاست سکسٹی یئر میں سب سے بہتر دور تھا اس میں وہ کام کیے گئے ہیں کہ ڈکٹ عام آدمی کو فائدہ ہو ان کاموں میں سے جیسے ذرات میں بات کرتے ہیں آپ نے ذرات کے مطالع کوئیشن کیا ذرات میں پکے کھالوں کا کنسپٹ ہے یہ پہلے نہیں تھا ہم بھی بسکلی جنوبی پنجاب سائد سے بلان کرتے ہیں کہ جب نہر سے ٹیل تک کچھے کھالے پانی کی ٹیلوں تک رسائی نہ ممکن تھی تو یہ چوہدری صاحب کا ویجن تھا چوہدری صاحب کے دور میں پکے کھالوں کا یہ پروگرام لانچ ہوگا اور ڈبلیو ایم او واٹر مائنج منفیس سے ٹیمیں تشکیل دیں گے اور ان ٹیموں کو اس آئیمنٹ دیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ پور پنجاب میں یہ بہترین رہا اور اس میں سے اس پروجیٹ کی وجہ سے جو پانی چھوڑی ہوتا تھا اس میں بھی کافی کمی ہوئی ہے کچھا کھالا دھو لیتا تھا تو یہ ٹیل تک پانی بھی پہنچا ہے آسانی سے یہ کم بجٹ میں اور یہ بہترین کام تھا جو ڈیٹ کسان کو فائدہ ہو رہا تھا دوسرا تب تھی ہماری کپاس کا ریٹ پانچ ازار سے پلس تھا تو اب پچھلے میاں صاحب کے دور میں آپ کے سامنے ہی ہے تو ردالی صاحب کے دور میں اچھا جی آپ کے مطابق کے جب چودری برادران نے ذرات کے شعبے میں کافی زیادہ ریفارمز کی جب ان کا دور تھا تو اگر اتنی ذرات کے شعبے میں ریفارمز ہوئی ہیں تو پھر ہم باقی جو ہمارے مسائع کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ابھی بھی ذرات کے شعبے میں پیچھے کیوں ہوں جو کام کی بنیاد چوئی صاحب نے رکھی تھی زرات میں ایزا سی ایم پنجاب اس کو کانٹینو کرنا تھا میاں صاحب نے جو دس سال سے ردالی صاحب کا دور آیا یہ گیپ رہا تو یہ انیشیٹوی لیا چوئی صاحب نے کسان کے لیے اس وقت ہماری جو برامدات تھی وہ بہت اچھی تھی لوگوں ہمسائے اس حوالے سے اچھے تعلقات تھے ذرات کے حوالے سے تو چیزیں ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی باقی وہ کام ایسے تھے کہ کسان کو کھات بہترین ریٹ پر مر رہی تھی اور جو فصل تھی وہ اچھے ریٹ پر سیل ہو رہی تھی کام ریٹ پر کھات سپریہ ملتا تھا فصل اچھے ریٹ سیل ہو رہی تھی تو یہ چیزیں کانٹینو چاہیے ہوتی ہے سسٹم میں جی تو باقی ہمارا گیپ یہ ہے کہ ایگری کلچر میں کہ سپریہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرح سے کہ ہمارے پورے مرکز میں ایک ازاد افسر ہوتا ہے تو اس کے پاس ون ففٹی ویلیج ہوتے ہیں تو یہ ون ففٹی ویلیج کو نہیں دیکھ سکتا اچھا جی تو ہم اگر بات کریں ہم نے پچھلے سال جو اینڈیا سے مکس سبزیاں مگوائی ہیں حالانکہ ہم خود ایک ذریعی ملک ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے ادھر فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے ٹینل فارمنگ پہ اچھی ہیبریٹ نصر کی اور یہ چیزیں بیسکلی کرنٹ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایگری کلچر دپارٹمنٹ کو کتنا بجٹ نوز کرنا ہے تو ہم کسان لوگ یہ ٹینل پہ نہیں آ سکتے اس کی آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بجٹ کسارا ہے ہمارا جو اگری کلچر کا بجٹ ہونا چاہیے ہم وہ نہیں دے رہے ہیں پراپر بجٹ نہیں ہے پراپر پلاننگ نہیں ہے اگری کلچر ہی کی بہتری سے ہم لوگ بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ذریعی ملک ہے تو اس میں بہتری ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو ہمارا کسان ہے اس کو کمپیر کریں انڈیا کے کسان سے تو وہاں پہ جو فسائلٹیز کسان کو زیادہ دی جاتی ہیں یہاں پہ پاکستان میں فسائلٹیز نہیں دی جاتی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ توجہ نہیں ہے زیادہ پہ توجہ آپ کے سامنے ہی ہے پچھلے حکومتوں میں رہی ہے کہ ڈیویلپمنٹ میں وہ بھی صرف مقصود سیریہ میں جنوبی پنجاب کو بگنور کیا گیا ڈیویلپمنٹ کے سسلے میں جیسا کہ آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی تو ابھی تو جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں وہ خان صاحب نے جنوبی پنجاب سے لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو پچھلے جو محرومیاں تھی جنوبی پنجاب کی ذرات کے شعبے میں تھی یا باقی جتنے بھی شعبے ان میں محرومیاں تھی وہ ختم ہو جائیں گی اس سے سلو پراسس ہوتا ہے ایک چیز بالکل ڈان پہ گئی ہے تو اس کو امپروو کرنے میں کوئی دیر لگتی ہے جیسا کہ یہ سال سلسلہ جو پہلے چار رہا تھا یہ کرزوں کی بیس پہ جا رہا تھا ملک اس وقت ہے ہی اتنے کسارے میں کوئی چیزیں ڈیویلپنی ہو سی وہ اب جیسے ہوتے ہیں ہمارے منسٹر ہیں کافلی کے تارک بشیر چیما صاحب ہوسنگ پروجیکٹ ادھر سے ہی لانچ کر رہے ہیں وہ بھی پہلی کھیپ میں بہاول پروڈوین بھی ہے تو کافی یہ حد پہ جا کے نا جنوبی پنجاب کو دیکھا جا رہا ہے جیسے وہ صوبہ کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے کہ اس کو بہاول پروڈ کو صوبہ ملایا ہے جیسے کہ ابھی آپ کے لیڈر چوہدری پرویز علیہ السلام جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی کا وہ رول جو ہے وہ وزیر صاحب جو ہے وہ بھی زراعت میں کچھ جو جہاں تک وہ رفاہم دلانا چاہتے تھے وہ بھی لا سکتے ہیں بس کے رول کی بات ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے جو سب الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی اچھے سمجھدار پرانے سحصدان ہے بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کوئی بھی کام اور وہ ان کے کوئی بھی ایسا کام نے جو اپنی ذات کے لیے ہو اور ایک ایک مخصوص لوگوں کے لیے وہ ساروں کے لیے کرتا ہے ملک نمان صاحب ہیں ہمارے منسٹر اگری کلچر اعتادی ہیں ہمارے کافلی کا پیٹی ہے کافلی کی میں تھے ہوتا چلے گئے تو اس حوالے سے انہوں نے چوہش صاحب سے رانمائی لی ہے تو اب یہ انشورنس پولیسی آہ لانچ کر رہے ہیں آہ یہ سیلیکٹر اب ازلام سٹارٹ ہوئی ہے آہ کسان کو وہ چیزیں باقی آہ آہ توٹلی انوارمنٹ نہیں کر سکتے جو صاحب جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں یہ پی ٹی آئی والے تو آپ نے اتحاد کیسے لیے کیا اس میں ملک کی بہتری کے لیے کیا عوام کی بہتری کے لیے کیا یا اس میں آپ کے اپنے مفاد شامل تھے آہ آپ نے سنا ہوگا کچھ تین چار دن پہلے بھی چوہش صاحب کا بیان تھا آہ چوہش صاحب آہ بیان میں کہ انہوں نے کہا کہ آہ یہ ساری چیزیں نا چھوڑ کے ملکی سالمیت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اپنا اپنا سارا چھوڑ کے نا آہ ملکی سالمیت کے لیے جو بہتر ہے وہ کرنا چاہیے یہ جب اتحادی ہم لوگ بنے اس وقت بھی یہی تھا ماتو کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے نا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جی جیسا کہ چوہدری صاحبان خود بھی اگزیمیدار گرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں جس حد تک ریفارمز جو ہے اگری کلچر میں ہونی چاہیے اس حد تک چوہدری برادران صاحب لا سکیں گے ریفارمز آپ کیا سمجھتے ہیں ریفارم بلکل لا سکتے ہیں جی آہ کران سیچیشن کچھ اور ہے آہ یہ سلو پراسس ہے آہ بسیکلی کرنٹ میں آہ کرزوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے بجٹ بھی خانسہ بھی تو سارا معاملات وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو لے کے ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں آہ آہ چوہدری صاحب نے پہلے اپنے دور میں بھی اچھی ہیں اچھی پولیسیز آہ مطارف کرائیں اچھے کام مطارف کرائیں آہ زراعت کے حوالے سے بھی بہت اچھے کام کیے انہوں نے یہ بات تو مانی جاتی ہے کہ چوہدری صاحب کا دور جو مسالی دور تھا تو آہ ون ون ٹو ٹو جیسے کام کیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باب سے پہلے چوہدری صاحب پہنچتے ہیں روڑ پہ چوہدری صاحب مین ون ون ٹو ٹو پہنچتی ہے یہ ان کا وین تھا تو یہ ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ یہ کام اللہ نے ان سے کروایا تو بہتری انشاءلہ آئے گی سارے معاملات میں آئے گی زراعت میں بھی آئے گی باقی چیزوں میں انشاءلہ بہتری آئے گی اچھے تو اگر ہم بات کریں یہ کھادے یا سپرین جو ایک عام کسان کے لیے وہ تو بہت زیادہ مہنگی لیکن وہ بچارہ جو کسان میند کر کے اپنی فصل تیار کرتا ہے جب اس کی فصل مارکٹ میں جاتی تو وہ کوڑیوں کے بعد جو نا وہ خریدی جاتی ہے تو اس کی کیا بجائے اس کے لیے کیا وہ کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی ایک قسم کے حکومت میں ہی ہیں اس پہ ہماری مارکٹ انڈیا کی آہ بڑی اچھی مارکٹ تھی ہمارے ساتھ آہ درامداد اور برامداد میں آہ کھال سبزیوں کی آہ یہ ساری چیزوں کی اس کے ساتھ ہمارے کچھ قرآن تعلقات نہیں ٹھیک افغانستان آہ کافی چیزیں امپورٹ ہوتی تھی ادھر بھی کچھ معاملات نہیں اب یہ کرنا یہ ہے کہ ہم کو عالمی منڈی تک رسائی ہے کہ ادھر اچھے تعلقات کہ ہماری آہ پرڈکشن اچھی ہوگی آہ ورائٹی آف فروڈ سو ورائٹی آف آہ ویجی ٹیبلز آہ اجناس کی اچھی اقسام ہوں گی تو ہم آہ کمپیٹ کر سکیں گے آہ 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 کیا کیونکہ جیسا کہ انڈیا میں بہترین آہ آہ کلچر زراز کو بہت پرموٹ کیا گیا ان کے باس کافی اچھی مدد پرڈکشن ہے آہ جتنی ہیں ہم لوگ آہ 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 پرڈکشن لیتے ہیں اس سے کہیں آہ جائے جیسے کہ ہم چوری صاحب کے دور کی بات کرے تو اس دور میں جو کسانوں کو کافی زیادہ سبسیڈی دی گئی تھی بجلی ہو گئی اس میں کھادے ہو گئی سپری ہو گیا تو کیا ابھی چوری صاحب ایک جو اتحادی حکومت کے اس کے لیے ابھی ویسی کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ دور لوٹ کے آ جائے گا یا کیا کلیدی کردار تو ادا کر رہے ہیں آہ جیسا کہ آہ آپ کو بتایا کہ ملیٹس صاحب سے ان کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے ملک نمان صاحب سے تو فیلال اب ایسی سیچوشن نہیں ہے آہ آہ بجٹ آہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس لیول پہ جا کے جو چوری صاحب کے دور میں ہوا تھا اتنا فسیلٹیٹ کیا جائے تو باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کرزے کو بھی دیکھنا ہے وہ یہ چیزیں جب میننج ہوں گی تو اس کے بعد ہی سپیشل کوئی بجٹ آہ اس کا کہ آہ ہمارے فارما کو رلیف دی جا سکتی ہے تو پاکستان کے اندر جو سیونٹی پرسنٹ ہے وہ چھوٹے کسان ہے گریب طبقہ ہے تو گریب طبقہ کیا آپ کے خیال میں جو چھوٹے ذریعی کرزے بینکوں کو وہ چاہے گورنمنٹ کو اس میں انوالمنٹ کرنی چاہیے وہ کیا ان کو آسان ایک سال پہ کرزے نہیں دینے چاہیے آپ کے خیال میں آپ آپ کا کیا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ڈیو ہے کرزے اچھی بات ہے جی کرزے دینے چاہیے لیکن کرزہ بلا سود ہونا چاہیے بلا سود ہونا چاہیے یہ بات آپ نے بہت اچھا ہے کیونکہ کرزہ میرا بھی دل کرتا ہے لینے کو آپ کا بھی کرے گا ساروں کا کرے گا لیکن کرزہ چکانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کنفرم بات نہیں ہوتی کہ اس طرح فصل بہت اچھی ہوگی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے آندھی توفان بارشوں کے وعی سے لیکن وہ بلا سود کرزے ہونا چاہیے لیکن یہ اس لیول پہ بھی کچھ کام ہو نہیں رہا یہ شاید پہلے بھی نہیں ہوا تو اب یہ ہونا چاہیے یہ بلکل ہماری جماعت کو ہی یہ بات ہائیر کرنی چاہیے ان سسٹم ایسی زمینیں جو زرخیز زمینیں وہاں پہ جو لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں تو وہاں پہ سوسائٹیاں بنانے کی وجہ سے جو ہماری کاشت کاری ہے وہ کم ہو رہی ہے ہمارا جو کسان ایک قسم کا وہ اس کے حالات جو وہ برے ہو رہے ہیں تو جو سوسائٹیاں بنا رہی ہیں ان کو کس نے روکنا اس کا کون ذمہ دار ہے حکومت کیوں این او سی جاری کر رہی ہے نہیں نہیں اب این او سی روکے ہوئے ہیں خان صاحب نے یہ چار منت پاریمنٹ پہلے کی بات ہے سوسائٹی ادھیک ڈیویلپ ہو رہی تھی بیریہ سے آگے تو وہ لینڈ سید ہو رہی تھی مجھے اس کا پتہ ہے وہ وہ روک دی تھی یہ انہوں نے یہ چیزہ روکی ہویا ڈیویلپنٹ بالکل نہیں اب سوسائٹیاں نہیں ڈیویلپ ہو رہی یہ بہت اچھا اقدام تھا خان صاحب کا اس میں ڈسٹرب ہو رہی تھے ہماری زراعت تو لوگ ڈیویلز سے شہر کا روک کر رہے تھے تو یہ مہنگے ہو رہے ہیں تو مطلب آپ کا پی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو خان صاحب ہے ان کی بھی جو اولین ترجیح میں سے زراعت ایک اول ترجیح ہے وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک زرعی ملک جو ہے نا ہونے ہو اور جو باقی دنیا کو جو نا وہ کمپیٹیشن میں آ جائے بلکل ایسا ہی ہے جو ان کی بہت پوزیٹیو لے کے جا رہے ہیں ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن یہ وقت کے ضرورت ہے ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا اگر ہم ڈیری فارم کی بات کریں تو ڈیری فارم جو دنیا میں ایک بڑا منافع بخش بزنس ہے پاکستان جو ڈیری فارم کے شبے میں بھی پیچھے اس کی کیا وجہ ہے پاکستان شاید جیسا کہ ڈیری کے متعلق آپ نے سوال کیا ہمارا جو کنٹری ہے وہ چھتے ساتھے نمبر پر ملک پرڈکشن میں تو حالانکہ یہ بہت کم آہ نیول ہے ملک پرڈکشن کا اچھی ملک پرڈکشن ہو جاتی ہے اس میں بیٹے ہیں نہیں اس پہ کام ہی نہیں ہوا کام کیسے نہیں ہوا بریڈ اچھی آہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ایک دو نسل کی ہیں گائے کے الوسائی وال چولستانی بفلو بی ایسی آہ یہ کام نیسلے نے سٹارٹ کیا تھا آہ اپریشیر کرتا ہوں نیسلے کو میں یہ چاہ پانچ سار پہلے سے اس نے شروع کیا ہوا یہ کام ڈیلی ڈیویلمنٹ پہ وہ یہ کر رہے تھے کہ جو اس کے ساتھ فارمر اٹیچ ہو جاتا نا اس کو پھر یہ امپورٹ کر کے دیتے ہیں فریزین جرسی کو اور اس کے بعد انہوں ڈچ کو بھی مگوانے شروع کر دی باہر سے تو یہ اچھی نسل کی گائیں بلا سود اس کو لون اپروو کروا کے دیتے تھے جیسے آپ نے نیسلے کی بات کی اس میں میں سوریہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں نیسلے کے جو اپنے ہیں تو ان کے پاس کوئی ڈیری فارمز نہیں ہیں وہ تو کچھ ان کے پاس تو چھوٹے چھوٹے لیبل کے ڈیری فارمز ہیں وہ آگے لوگوں سے دودھ لے کے پھر وہ نیسٹ آگے سپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ بلاوٹ بھی کر دیتے ہیں پھر وہ آگے دیا جاتا دودھ تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا کون پھر ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہمارے آدارے ہیں اس کو چیکن بیلنس کرنا چاہیے تھا لاستیئر یہ بہت اچھا ہو گیا تھا لاستیئر یہ اروج پہ تھا چیکن بیلنس تو جتنے بھی کنٹینر آ رہے تھے دہور کی طرف شہروں کی طرف اس کے وال کھول دیا جائے تھے اس کو چیک کی جائے تھا بہت سخت موٹریں تھے ہائی جین کے حوالے سے باقی لوگوں کے چلروں پہ چھاپے ٹیم میں جا رہی تھی یہ ہلا گولا ہوا تو اب یہ پرانسہ تھوڑا سلوہ ہے اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی یہ ایک سال پہلے کی بات ہے تو دیری ڈیویلپ ہوگی تب جب اچھی بریڈ ہوگی تو ایک گائے ہے وہ دو تین لیٹر دودھ دیری ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے ایک گائے جو اٹھارہ بیس لیٹر دودھ دیری ہے اس کا فائدہ ہے اچھی بریڈ دیری لیکن یہ عام آدمی امددودھ کی پروڈکشن کو ہم کیسے بڑھائیں گے اچھی بیڑ سے آہ تو اس میں اسٹیلین گائے کا بھی بڑا آج کل اسٹیلین فریزین جیسی ہوگی ڈچ کو ہوگی یہ اچھی ہیں نسل کے انیمل جو تھرٹی فائیو فورٹی لیٹر تک پر ڈے تک ایوائی جاتے ہیں تو یہ ہمیں دیسی اور لوکل سے باہر آنا پڑے گا یہ لیکن کی پروڈکشن کیسے بڑھائی جاتی ہے اب پروڈکشن اچھی نسل سے بڑھائی جاتی ہے جب ہمارے پاس اب سائیوال نسل ہے سائیوال پہ کراس جو ہے فریزن کا کراس ہو آہستہ مطلب یہ چیزیں امپروو ہو جائیں گے تو ایک ہی دم آپ پورے کنٹری سے سائیوال نسل کی چورسہ نسل کی گائے گائے نہیں کر سکتے ابھی اس کو یہ ہی ہے کہ ہمارے آہ جو آہ مرکز مرکزی دہی لیول پہ جو بنے ہیں ہاؤسپیٹل آہ ہیوانات کے ادھر یہ چیزیں اویل ہونے چاہیے کہ آہ لوگ انیمل لے کے ہاؤسپیٹل لے جائیں اچھے پریڈ کے لیے اچھا سی میں رکھوانے کے لیے تو یا وہ آہ ڈاکٹر آویل ہوں ان کے نمبر ہوں تو اتنے ڈاکٹر آویل ہے آویل نہیں نہیں یہ بہت سٹرن کام ہے آہ مرکز تو اس کا کون ذمہ دار یہ کس نے یہ پوائن کرنے چاہیے یہ آہ موجودہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے یہ بہت آہ چیزیں ہیں زراعت کے حوالے سے اور یہ آہ آپ اس موجودہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں تو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے حکومت کو یا آپ ان کو اڈوائس نہیں دے سکتے اس حوالے سے آہ اڈوائس دے رہے ہیں وقتاً فقتاً جس طرح چوج صاحب کے اکثر میٹنگ ہوتی رہتی ہے آہ سمبلی حال میں بھی ساڑھ لوگ اتر ہوتے ہیں آہ باقی پرسنل بھی تو یہ چیزیں آہ سرا اتفاہ دیویلپ ہوں گے انشاءاللہ تو کوشش کر رہے ہیں آہ پی ٹی ای بھی ہم لوگ بھی آہ ملجل کے یہی تھا ماتو کے ملکی سالمیت کے لیے آہم آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے ایسے اکسپارٹ نہیں ہے جن کا میڈیکل کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹکہ لگا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی یہ ملکی جو پروڈیکشن بڑھ جائے گی تو اس کا افیکٹ نہیں پڑتا اُس کی صیت پہ جانور کی افیکٹ پڑتا ہے چیک این بیلس کیوں نہیں ہے چیک این بیلس پہلی بات تو کمپلین نہیں ہے کمپلین بہت کام ہوتی ہے دوسری بات کمپلین پہ آگے پہ پورا فالو اپ جیسے کہ آپ نے کمپلین کی بات کی کمپلین کس نے کرنی ہے کمپلین کسانوں نہیں کرنی ہے نا کسان 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 ہمارے جو ان کو آورنس ہی نہیں ہے کسی کس incluso سیشن ہونے چاہیے سب سے پہلے تو ویرنس سیشن ضروری ہیں تو باقی جو ہمارا یہ تعلیم بھی اس پہ کوئی اثر کرتی ہے ایڈیوکیشن تو بیسک چیز ہے نا ایڈیوکیشن کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ایڈیوکیشن چوہش صاحب کے دور میں ایڈیوکیشن پہ کام ہوا میں آپ بات دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ تھا کتابیں سب سے پہلے چوہش صاحب نے فریق ہی میٹرک تک تعلیم مفت کی یہ انیشیوٹیو جو اس نے لیا تھا الحمدللہ ہم اس لیے یہ سنیل اس کا دور کنسیدر کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو پھر ابھی کیوں ہماری جو لٹریسی ریٹ کام ہو گیا ہمارے کسان جو ہے وہ بھی ایڈیوکیٹر نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ذراعت کے شعبے میں جو پیداور لاغت کو کیسے بڑھانا ہے جدید ٹکنالوجی سے کیسے استفادہ حاصل کرنا ہے تو ان کو کون ایڈیوکیٹ کریں یہ اب کام نہیں ہو رہا تھا اب یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہمارے گاؤں کے آس پاس جو سکول تھے وہ وہاں پہ ڈیویلمنٹ کام ہو رہے ہیں یہ ایڈیوکیٹر پہ اب کام ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے دور میں کوئی کسانوں کو پروپر ٹریننگ دی تھی اس کے حوالے سے ذراعت کے حوالے سے ڈیری فارمز کے حوالے سے یا پورٹی فارم کے حوالے سے ایگری کلچر کے حوالے سے مجھے یہ پتہ ہے ہمارے اپنے ہی عزیز ہیں جو ایگری کلچر پروپر میں جاب کرتے ہیں تو یہ ہر ویلیج میں میٹنگ ہوئی ہے کوئی ایسا ویلیج نہیں اور بار بار ہوئے ہیں تو اس میں کتنا فائدہ ہوا تھا بعد میں جو سروے کیا گیا اس میں کسانوں کو کھاں تک استفادہ حاصل ہوا تھا یا کسان کا کس حد تک ایک میسیج دینا ہی ہوتا ہے جیسے لیکن یہ میسیج کانٹریز ہونا چاہیے لیکن یہ بھی تو ہوتا اگر میسیج اچھے طریقے سے کنونس کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے یہ اب کنویر کرنا کنویر کے ذمہ داری ہوتی ہے چیز کو لانچ کرنا آگے تک پہنچا دینا یہ آپ کے اداریل کی ہے بلکہ اگرے بندے بھی لیکن اس کا بہت پوزیٹر اثر ہوا تھا تو لوگوں نے اس چیزوں کو کانٹینو بھی رکھا جان تک ان کو پیچھے سپورٹ مل دی گئی ایگری کلچر فیس سے لوگوں کی یا ٹیم کی تو ہمارا جو کسان ہے یہ ذرات کے شعبے سے بھاگ کیوں رہا ہے کیونکہ اس کا عباوجداد بھی اس فیلڈ سے وابستہ سے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو ذرات ہے یہ کسی بھی کنٹری کی ترقی کے اندر ایک بیک بون کا جو ہے نا وہ اپنا رکھتی ہے حیصہ ایک بیک بون ہے کسی بھی ملک میں تو پھر بھی ہمارا کسان کیوں بھاگ رہا ہے جب پورا سال وہ محنت کرتا ہے ان پر حساب کرتا ہے تو اس کو لاس ہوتا ہے اس نے عارت والے کے بھی دینے ہوتے ہیں سبریکہ والے کے بھی دینے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جب کھا سپریئی بھی یہ سستے ہوں گے اور دوسرا ان کا جب نقصان ہو رہا ہے ان کو بتانے والا ہوگا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے ان کو اب ٹچ کرے گے اگریکلچر کی ٹیم میں ٹچ کریں گے تو ٹائم پہ وہ چیزیں جو بیماری ہے اس پہ کام کریں گے اپنے کھیتوں میں تو یہ ساری چیزیں کے بعد ہی پھر ہی وہ دوبارہ زراد کی طرف آئے سکے گا ریٹ اچھے ہونے چاہیے فسدوں کے فسد کا ریٹ بہت تھوڑے ہیں محنت اور چیزوں کے روالے سے جی بہت شکریہ رانا نعیم احمد صاحب آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ایک سینئر کارکون ہے رکو نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو مصروفیت کی بنا پر ہم اجازت چاہیں گے اور ہم اپنے نیکسٹ مہمان جو فخر زمان صاحب پی ٹی اے کے سینئر کارکون ہے وہ مجھو ہن کریں گے ناظرین گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد بریک کے بعد ہمیں دوبارہ جوئن کیا ہے ہریالی خوشحالی میں فخر خان پی ٹی اے کے رہنما صدر آئی ایس ایف جنوبی پنجاب یہ ناظرین جیسا کہ کسانوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے آپ کیوں نہیں کسانوں کے مسائل آل کر رہے ہیں دیکھیں جی ایمیر صاحب کسانوں کے مسائل واقعی بہت زیادہ ہیں یہ شروع سے جب سے پاکستان بنائے تب سے ہی مسائل کا ایشو چل رہا ہے لیکن ہماری حکومت میری نظر میں سب سے زیادہ اس پہ کام کر رہی ہے ابھی پیچھلے دنوں میں ہمارے لیڈر نے حمران خان صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا میڈیا میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ڈیری فارم کا اور پورٹری فارم تذکرہ کرنے سے ریفارمز نہیں آئیں گے تذکرہ تو پہلے بھی بطا رہا تھا میں آپ کو بھی ازالش کر دوں گا کہ لوگوں نے کہا کہ ڈیری فارم کے مسائل ہیں کٹے انڈیوں کا یہ بات کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی لوجک تھی وہ بات غلط نہیں کر رہے تھے اس پہ اپوزیشن نے بہت زیادہ تنقید کی یہ جو مرگیاں اور ہنڈے اور کٹوں کی آبات جی بالکل سر یہ بیسک مسائل ہیں یہ دیہاتی علاقہ جات جتنے بھی ہیں یہ ان کی بیسک مسائل ہیں مسائل ہیں اب آپ کسانوں کے مسائل کی بات کیا آپ نے کسانوں کے مسائل پر اگر نظر دنائے تو سر اس میں کسانوں کے کافی مسائل ہیں اس میں سے کچھ پہ میں آپ کو وضاحت دوں گا جیسا کہ کسانوں کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ نہری پانی کے مسائل ہیں کہ نہری پانی وہاں تک نہیں پہنچا سکی وہاں پہ کیوں نہیں نہری پانی پہنچتا یا اس کو کیوں مسائل کا شکار ہے دیکھیں نے یہ تو جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کی خامی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ پچھلی حکومتوں کی بات کریں وہ پچھلی حکومت کی طرف چلے جاتے وہ اس سے پچھلی کی طرف چلے جاتے اس کی responsibility کوئی بھی نہیں لے رہا نہیں نہیں انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ اور جہاں تک دوسری بات آگئی کوچھ ایریاز ایسے ہیں کسانوں کے دیہاتی علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے نہری پانی نہیں ہے تو وہاں پہ نا لوگ آپ پہشی کا جو نظام ہے وہ ٹریکٹر ٹیوگل کے ذریعے اس طرح کرتے ہیں مسائل تو تو میں بھی پتا ہے بجیب ہمیں بتائیں کہ آپ نے مسائل کیا 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 ہے آپ نے آپ کی قومت نے کیا کیا ہے آپ کو جی ایک سال ہو گیا ہے سر اس پہ ابھی ہمیں واقتک اپنا ہی ملے ہے ابھی جس ٹاپک پہ بھی کوئی question ہوتا ہے کوئی صحافی پوچھا ہے یا جو بھی ہم سے government سے question کرتے ہیں تو ہی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے بھئی ہمیں تھوڑا time تو دو ابھی ایک سال ہوا ہے کتنا time چاہیے ملہب ایک سال ہو گیا ایک سال میں کوئی بہتری تو نظر نہیں آئی آگے next آپ کیا کر سکتے آپ کا کوئی vision نہیں ہے آپ کا کوئی goal نہیں ہے آپ کی کوئی achievements ہی نہیں ہیں جو ہمارے party میں discussion ہو رہے ہیں کسانوں کے مسائل پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے ایک پورا network بنایا ہوا ہے اس پہ لوگوں کو ذمہ داری دی ہیں اب کچھ مسئلے تھے کسانوں کے بجلی build کے نا tube well پہ جو بجلی رگی ہوتی ہے اس کے مسائل سے وہ خان صاحب نے اس پہ subsidy دی ہے کہ جو tube well پہ بجلی خارچ ہوگی اس کے لیے special ایک الگ quota اس کے لیے انہوں نے fix کی ایک subsidy دی گئی مطلب ریایت دی جائے گی ایک تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی نیری پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک جو اس موزہ کے یا علاقہ کے جو نمبر دار ہیں یا جو پٹواری ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہمارے بلدیاتی جو نمہندے ہیں ان کی میٹنگز کروا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے نیری پانی کی بات کی جو ہمارے چھوٹے طبقہ ہیں چھوٹے کسان ہیں غریب کسان ہیں وہ اس سے جب بھی پوچھا جاتا ہے نیری پانی کے بارے میں وہ یہی ایک مسئلہ ہمارے آگے رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے جی جو بڑے لوگ ہیں جو بڑا طبقہ ہے وہ جو نیری پانی ان کے حصے کا ہوتا وہ بھی وہ اپنی فصلوں کو لگا دیتے تھے تو اس کی آپ کیوں نہیں کوئی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اس کے لیے پراپر آپ نے کوئی آتھارٹی نہیں بنائی آپ کیا کر رہے ہیں صحیح دیکھیں یہ جو بڑے طبقے کے آپ نے بات کیا نا یہ تو پورا ملک ڈسٹارب ہوا ہوا ہے وڈیرے سسٹم سے یہ تو لوگوں کی بادشاہ چال رہی ہوتی دیکھیں کہ تھانے میں آپ جائیں تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا فون کرو ایم این اے ایم پی اے کا پانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا فون کرو ہے پٹواری یہ نمبردار ہوتا ہے جو پانی کی تقسیم کرتا ہے دیہاتو میں میں بسکلی دیہات سی ہوں تو وہ بھی جو ایم این اے یا ایم پی اے ہوتا ہے اسے ہلکے کا وہ ہی ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ بھی ہماری لیڈرشپ میں میٹنگ ہوئی ہے نیچے لیول پہ تحصیل لیول پہ کہ جہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے اس پہ کام ہو رہا ہے پکے کھالوں گا یہ لوکل جو کچھے کھالے ہیں وہ کی وجہ سے پانی ضائع ہو رہا ہے آپ پکے کھالے بنا رہے ہیں بلکل بنا رہے ہیں یہ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے پلاننگ کی ہے تو میں وہ پلان آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم پکے کھالے بنا رہے ہیں وہ بھی ہماری پلاننگ میں ہے کہ جو پانی ضائع اس کو بچایا جائے اب دوسری طرف آتے ہیں بجٹ اتنا موجود ہے کہ آپ پکے خالے بنا سکیں گے یہ کوئی اورینٹرین تو ہم بنا نہیں رہے کہ مطلب بجٹ میں پھانس جائیں پکے خالوں کے لیے بجٹ ہے تو دوسرا جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا نیری پانی تو وہاں پہ سر بجلی جنوبی پنجاب میں بلکل میں اپنے ایری جنوبی پنجاب کے تو میں اس لیے دیہاتی مسائل زیادہ زیمیدار اور اب پاشی زیادہ تک آپ کو پتہ دیہات میں ہوتی ہے دوسری کہ یہ کسانوں کو ایک مسئلہ تھا اس پہ بجلی مہنگی تھی ٹیکسز تھے تو وہ تو ابھی بھی ٹیکسز بھی بڑھ گئے بجلی جو اور مہنگی ہوگی آپ نے دیکھو ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا آپ ایک صحافی ہیں سپیشل جو ٹیوب ویل اب پاشی کے لیے ہیں اس پہ سبسیڈی دی ہے گورنمنٹ نے اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں ٹیکٹر جنریٹر کے ذریعے ٹیوب ویل چلاتے ہیں لوگ تو اس پہ ڈیزل چلتا ہے تو وہ بھی ابھی جس طرح ہم پیہ چلا رہے ہیں حکومت کا اس طرح ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کو ساتھ مطلب ترقی کی طرف لے کے جائیں اب یہ ڈیزل چار ہوتی ہیں چار پہ آپ کے سامنے بات نہیں ہوتی بات ہوتی کریڈی بیلٹی کی کہ آپ اتنے کریڈی بل ہی نہیں ہے اگر تو آپ حکومت میں کیوں آئے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خان سب کریڈی بل نہیں ہے اگر آپ کریڈی بل ہوتے ہیں تو آپ یہ تو نا ملک کے علاعت ہوتے ہیں جو ذراعت کے شعبے میں ہم پیچھیں جو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لے ہم اسی ڈپارٹمنٹ میں پیچھیں دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے ہم کہاں پہ آج تک مجھے اب بتائیں کہ مجودہ حکومت کی کسی منسٹر کو کسی اداری کے بندے نے ہاتھ ڈالا ابھی ہمارا ایک منسٹر ایم پی اے میاں والی کا تھا سب تین منسٹر ہے ابھی بھی نیب کی گرفت میں ہے ٹھیک ہے تو سر یہ اداروں کو ہم نے ازاد کیا ہوئے خان صاحب نے آپ پاکستان کے ہسٹری اٹھا لیں کہ کس حکومت میں اس ہی کے منسٹر کو کسی ادارے نے ہاتھ ڈالو آپ کریڈیویلٹی کی بات کر رہے تھے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سر کام کر رہے ہیں اچھا جو نیری پانی ہیں وہ چوری ہو رہا ہے نیری پانی تو نیری پانی کو چوری کی آپ کیوں نے روک تھام کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں سر اس کے لیے ہم نے پانی چوری ہوتا ہے پانی چوری ہوتا ہے اور یہ پھر بات آ جاتی ہے وڈیرہ سسٹم کی یہ پانی غریب چوری نہیں کرتا یہ وڈیرہ سسٹم ہی ہوتے ہیں ان کے مزیرے ہوتے ہیں اور ڈار کی وجہ سے ان کو بات ہی نہیں کر سکتا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں یہ ڈار ہے یہ ختم کیا جائے ہر فیلڈ میں ہماری کوشش ہے کہ ہر بندہ آزاد ہو کسی کا کوئی ڈار نہ ہو یہ پانی چوری کا واقعی ملک یہ بہت ہم مانتے ہیں کہ یہ پانی چوری ہو رہی ہے بلکل بلکل مانتا ہوں کیونکہ میں خود زمیدار طبقے سے ہوں میں دیہاتی علاقے سے ہوں اور ہمارا بھی جو ذراعہ آمدن ہے یہ ہی ہے ذراعت ہی ہے بیسیکلی تو یہ حقیقت ہے کہ پانی چوری ہوتا ہے اچھا اگر ہم بات کریں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں ایز کمپیورٹ ٹو ہماری امپورٹ کے تو اس کا کیا بجائیں اس کا کون ذمہ دار ہے دیکھیں یہ آپ نے سوال اچھا ہے یہ آپ دے یہ میں گندم کی مثال آپ کو دیتا ہوں گندم ہماری جتنی کاشت ہوتی ہے اور اس کی فی ایکڑا ہماری آمدن ہے اس میں سے میرے حیال میں کوئی ففٹی پرسنٹ سیل کر سکتا ہے کسان ففٹی پرسنٹ کیسے سیل کر سکتا ہے یہ بہت پرانا نظام آ رہا ہے مطلب پی ٹی ای حکومت سے بہت پرانا جب کسان گندم سیل کرتا ہے تو شناختی کارڈ پہ یہ سینٹر آپ نے دیکھے ہوگا باردانہ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں تو وہاں پہ جو انسپیکٹر ہوتا ہے یا فورز انسپیکٹر ہوتا ہے وہ میلی بغت کا میلی بغت ہو بلکل یہ پرانا نظام آ رہا ہے ایک غریب ہے اس کی بلکل میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری برامدات کیوں کام ہو رہی ہیں ایک بندے کی پانچ ایکڑ زمین ہے وہ جب باردانہ لینے جاتا ہے تو شناختی کارڈ لے کے جاتا ہے اس کو پانچ بوری ملتی ہیں یا چھے بوریاں ملتی ہیں اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک 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 ایکڑ کی عام دن آ رہی ہے ایک بندے کو پینتالیس من یا چالیس من اب وہ سیل کر رہا ہے دس من بیس من باقی جو گندہ میں وہ کون لے کے جاتے ہیں جو سٹور والے ہوتے ہیں فیکٹری والے فلور مل والے وہ لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت پرانا نظام آ رہا ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو باردانے والا نظام ہے اس کو اس طرح بنائے ہیں کہ جتنی ضرورت ہو اس کو اپنے سال کی خوراک کی کسان کو اتنی گندہ وہ اپنے پاس رکھ سکے جو ہماری بورٹ اور اسپورٹ ہے اس پہ جو جیسے کہ خادے ہیں وہ بھی مہنگی ہیں سپری بھی مہنگے ہیں اور جب وہ اس کی فصل تیار ہوتے ہیں کسان کی اس کی جو ایکچول کاؤسٹ ہوتی وہ کام ہوتی ہے کیا اس کی یہ بھی وجہ ہیں جو ہماری ایکسپورٹ کام ہونے کی اس میں یہ ایک وجہ ہے آپ جی بالکل میں آپ کو ان وجوہات میں سے صرف ایک مثال دی ہے کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اس طرح ہی مسائل ہیں اور ہم اس کو پورا پلان کر کے ان مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ یہ میں نے کہاں وہ چھوٹی سی مثال دیا باردانے والی دوسرا جو وڈیرہ سسٹم ہے ہم اس پہ بھی کوشش کریں کہ یہ وڈیرہ سسٹم ختم ہو کہ وڈیرہ جو ہوتا ہے وہ جتنا دل کرے گندم اپنی سیل کر لیتا ہے اپنے مزیرے کے شناعتی کارڈ پر باردانہ لے لیا دوسری کے شناعتی کارڈ پر باردانہ لے لیا پندرہ بیس شناعتی کارڈ کٹھے کر کے اپنی گندم سیل کر دیتا ہے غریب جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی گندم پوری سیل نہیں کر سکتا ایک تو اس کے عام دن میں فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ جو فلور ملز والے ہوتے ہیں وہ گندم سستی لیتے ہیں گورنمنٹ کے ریٹس آئی ہوتے ہیں ایک تو اس کے عام دن پر فرق پڑ جاتا ہے دوسرا یہ کہ جو زمیدار ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے پھر گورنمنٹ سے بھی فیدہ اٹھاتے ہیں اور جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ خرچے زیادہ کرتا ہے خواہد سپرے پہ اسے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب سیل کرتا ہے تو وہ کام ریٹس میں فلور ملز کو مجبور ہو کے سیل کرنا دیکن ایک چیز کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس نے سیل ہی کرنی ہے اگر گورنمنٹ کے جو ہم نے سینٹر بنایا ہوتے ہیں وہاں پہ سیل نہیں کر سکتا تو اس نے کسی شاپ والے کو یا کسی فلور مل والے کو سیل تو کرنی ہے کیوں نے وہاں پہ سیل کرتا جو آپ کے گورنمنٹ سینٹرز بنے ہوئے وہاں پہ وہ کیوں نے سیل کرتا وہاں پہ جو آپ لیتے نہیں ہیں یا وہاں پہ کیا ایشو ہے کون سے اس کو چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پہ یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک بندہ غریب بندہ ہے وہ شناختی گارڈ پہ پانچ بوریاں لے سکتا ہے اب سینٹر پہ جو آپ کو باردانہ ملتا ہے وہی سینٹر والے واپس لیتے ہیں پانچ کیوں بوریاں لے سکتا ہے یہ نظام پرانا آ رہا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس نظام کو ہم ختم کریں یہ ایسا نظام بنائیں کہ ایک کسان چاہتا ہے کہ میری اگر پچاس من گندم ہے سی ایکڑ تو اس میں سے مجھے بیس من کی ضرورت ہے اچھا اگر ہم پولٹری فارم کی بات کریں یا ڈیری فارم کی بات کریں یہ دنیا میں ایک بڑا منافع بخش بزنس ہے لیکن پاکستان جو پولٹری فارم میں بھی پیچھے ڈیری فارم کی بات کریں اس میں بھی پیچھے آپ نے بہت اچھا سوال کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ واقع بزنس جو پولٹری فارم کا اور ڈیری فارم کا منافع بخشی ہے دودھ ہر بندے کی ضرورت ہے اور اس پہ سے گی مکھن بھی ہر بندے کی ضرورت ہے صحت کے لئے تو سارے یہ نا اگر آپ دیکھیں پہلے جو نظام تھا کسی کے گھر ایک دو گائے ہوتی تھی تو وہ بیچارہ اسی دو جو گائے ہوتی تھی ان کے دودھ سے وہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتا تھا اور وہ سیل کر کے بچوں کو بھی دودھ پلاتا تھا ان کی نشن ماں کے لئے اور سیل کر کے اس کے اپنی ضروریات کے لئے پیسہ بھی کماتا تھا اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں مصلاب یہ بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اس میں کیا آپ نے بینڈ میٹس کی ہے یا آپ نے کیا فارم دلے کر آئے ہیں یہ جو ڈیری فارم کا اور پورٹری فارم کا ایشو ہے یہ واقعی بہت بڑا ایشو ہے اس کو ہم نے ہائی لیول پہ اٹھا ہے جب یہ ایک مول کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے گائیڈ لینڈ دے رہا ہے ایک ٹاپک پہ تو اس کا مصلاب ہم نے اس ٹاپک کو اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں گے اس سے پہلے جتنے بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی نے اس ٹاپک پہ بات تک نہیں کی آپ نے صرف question کیا ہے کہ کیا آپ اس پہ کوئی اقدامات کر رہے ہیں تو یہ دوسرا آپ نے یہ بھی بات کیا ہے کہ foreign جو countries ہیں خاص طور پر European تو ان کی نسبت ہمارے ہاں یہ پورٹری فارم کا اور ڈیری فارم کا جو نظام ہے وہ بہت لوہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے کمپیٹ نہیں کرتا کمپیٹیشن میں نہیں آتا تو اب اس بات کو نہ نہ سوچیں کہ اب آپ نے کہا کہ آپ نے کیا اقدامات کی ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پہ اس ٹاپک پہ بات تو سٹارٹ کی ہے ہمارے مائنڈ میں تو آئی ہے بات کہ یارے ایک جو دیہات جو بیک ورٹ ایریز ہیں وہ سارے جو والے نہیں ہوتے ہیں اگر ہم گرین پاکستان کی بات کریں آپ نے ایک شجرکاری مہم بھی چلائی تھی کہ ہم گرین پاکستان مہم کے تعد پورے پاکستان میں شجرکاری کریں گے تو وہ کی ساتھ تک آپ کامیاب ہوئے ہیں ہمیں تو کہیں پہ کوئی شجرکاری نظر نہیں آ رہی آپ نے کہا تا خیبر پختونخواہ میں ہم نے بلین ٹری سنامی ٹری لگائے ہیں تو وہ بھی ادھر کوئی آپ کی کارگردگی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے آمیر صاحب ایک بہتا کم از کم پانچ سال میں آپ کو نظر آتا ہے جب درخت بنتا ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ لیکن جب وہاں پہ سروے کیا گیا سروے میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ ٹریز جو وہ لگیں اس نے سروے کیا ہے آپ کی قومت نے سروے کیا ہے اس سے پہلے سروے ہوا ہے سر دیکھیں ابھی ابھی آپ یہاں پہ ایل ڈی اے چلے جائیں ایمپوریم چلے جائیں گورنمنٹ کے جتنے میک میں ہیں ان کے باہر مطلب ہمارے پودے پڑے ہیں کہ جتنے ہم لگا سکتے تھے ہم نے لگائے ہیں اب زیادہ دور نہ جائیں یہ لاہور ایل ڈی اے ایک ادارہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایل ڈی اے کو ہم نے کام ذمہ لگایا ہوا ہے اسی طرح تحصیل مینسپل جو ہوتے ہیں ان کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ پودے ان کو دیں آپ دیکھیں گورنمنٹ کا ایل ڈی اے تو نہیں سارے پودے لگا سکتا لوگوں نہیں لگانے ہیں نا ہم فری میں پودے دے رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا آپ ایمپوریم وزٹ کر لیں اس کے باہر پودے ہمارے ایک پورا کیمپ لگا ہوا ہے ایمپوریم کے باہر آپ اگر پودے لگا دیں اس سے نہیں سر پودے لگا نہیں رہے پودے لگا نہیں رہے پودے لگا نہیں رہے ہم نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں بقیدہ ہر ادارے کے بار ہم نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو یہ پودے دیں آپ وہ اپنے گھروں میں لگائیں کسی اور جگہ پہ لگائیں زمینوں پہ لگائیں یہ آپ وزٹ کریں یہ سروے کریں آپ آپ اگر پورے پاکستان کا سروے رنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ وزٹ کریں کیمپ ہمارے جو ہیں ان سے وزٹ کریں لوگ لے رہے ہیں پودے شناختی کارڈ پہ لے رہے ہیں ہم ایک شناختی کارڈ پہ ہم نے پلان کیا کہ ایک شناختی کارڈ پہ دو پودے دیں گے وہ فری میں دے رہے ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں یہ LDA آفیس ہے جو ادارہ اود کے بار بھی کیمپ لگا ہوا ایمپوریم کے بار بھی کیمپ لگا ہوا کوئی چارجز نہیں ہے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اقدامات کی یہی کر سکتی ہے نا گورنمنٹ اب گورنمنٹ کا بندہ ہر جگہ پہ جا کے پودہ نہیں لگا سکا عمام نہیں لگانا ہے ہم ان کو فری میں پودے دے رہے ہیں یہ سر آپ وزٹ کریں اب حقیقت کو جانا ہے واقعی ہی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر رہیں گے جی فخر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اپنے قیمتی وقت نکال کر انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ دعوت دیں گے ہریالی خوشالی پاپلر نیوز کے ساتھ